یہ بھائی نے سوال پوچھا ہے مردانہ کمزوری کا علاج میرے بھائیوں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اشرف کسے کہتے ہیں جو سب سے بہترین ہو کبھی غور کرو دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ کسی علاقے میں چلے جاؤ وہاں سب سے زیادہ بیمار کون نظر آئیں گے ہسپتال بھرے ہوں گے کسی کے گردے خراب کسی کے جوڑ خراب کسی کا جگر خراب کسی کا میدہ خراب کوئی جسمانی بیمار کوئی مردانہ طور پر بیمار کوئی نفسانی بیمار کبھی جانوروں کو بھی دیکھیں کہ پچاس جانور ایسے پڑے ہوں گے گردے خراب ہیں کوئی سو بلیاں پڑی ہوں جن کے جگر خراب ہیں یا کبھی دیکھا ہو کہ بکریوں کے ڈائلیسز ہو رہے ہیں میرے بھائیوں جب ہم اشرف المخلوقات ہیں تو وہ ساری مخلوقات تو بلکل ٹھیک رہے ہیں اور سب سے زیادہ بیمار کون ہیں پوری دنیا میں کون بیمار ہیں یہ اشرف المخلوقات وجہ کیا ہے میرے بھائیوں آج ہم مردانہ کمزوری کا شکار کیوں ہو گئے کیونکہ میرے بھائیوں جو ہمارا اصل راستہ تھا جو ہماری اصل تخلیق تھی جس کے اوپر ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا تھا وہ فطرت تھی ہم نے فطرت کو چھوڑ دیا ہم نے فطرت کو چھوڑ دیا اور آج فطرت کو چھوڑ کے لوگ پریشان ہو گئے مردانہ طاقت کے لیے کشتے نہ کھاؤ یہ دوائیاں نہ کھاؤ یہ سٹری روڈ سے بنی ہوئی یہ میڈیسن نہ لو اس کے لیے کیا لینا چاہیے طاقت کی چیزیں لو اور طاقت کی چیزیں کیا ہیں جس کو رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جس کے اندر جتنی زیادہ طاقت ہے اور وہ طاقت کی چیز ہمارے بدن کو طاقت کیوں نہیں دیتی کیونکہ میدے خراب ہے میدہ حضم کری نہیں پارا تو میرے بھائیوں کشتے کھانے کی بجائے سب سے پہلے اپنے سسٹم کو ٹھیک کرو اور سسٹم میں سب سے بڑا سردار کون ہے میدہ ہے اگر ہم اس میدے کے اوپر صرف اس کو ٹھیک کر لیں تو میرے بھائیوں ہماری زندگی کے آدھے سے زیادہ مسئلے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے تو مردانہ طاقت کے لیے کشتے نہ کھاؤ بہترین چیز جو رب تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ پھل ہیں پھلوں کا استعمال کرو بہترین چیز ڈرائی فروڈ ہیں ڈرائی فروڈ کا استعمال کرو بہترین چیز رب تعالیٰ نے پرندوں کا گوشت بنایا ہے پرندوں کا گوشت استعمال کرو بہترین چیز رب نے بیج پیدا کی ہے ان بیجوں کا استعمال کرو اور یہ ساری چیزیں جسم کو نفع کب دیں گی جم میدہ تو پہلے کیا کرنا ہے لوگ دوائیاں کھائی جاتے ہیں کھائی جاتے ہیں اور آکے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پانچ سال سے دوائی کھا رہا ہوں ایک فیصد فرق نہیں پیار تو فرق کیسے پڑے گا سب سے پہلے اپنے میدے کو ٹھیک کرو اور میدے کو ٹھیک کرنے کے لیے دوائی کی ضرورت کھانا کھانے سے آتا گھنٹا پہلے پانی پیو کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹا بعد پانی پیو اور جو کھانا کھا رہے ہو اس کو کتنا چباؤ 32 بار چباؤ اور میرے بھائیوں جو چیزیں رب تعالی نے پیدا کیے جس میں جتنی زیادہ طاقت ہے اس کو اتنا ہی طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ چبا چبا کے اس کو ویسے کھاؤ اور اکثر لوگ ڈرائی فروڈ کھاتے ہیں بادام ہے کاجو ہے پستہ ہے افروڈ ہے میرے بھائیوں یہ اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں اتنے ہیوی ہوتے ہیں کہ آج ہمارے میدے آج ہمارے سٹمک اس کو حضم ہی نہیں کر پاتے مشکل سے 10 سے 15 فیصد ڈائیجیشن ہوتے ہیں اور 80 سے 50 فیصد انڈائیجیسٹی فروڈ پارٹیکل سچول کے ذریعے پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرو میرے بھائیوں ان چیزوں کو پہلے سب سے پہلے ہم میدے کو ٹھیک کریں گے اور اس کے بعد وہ گزائیں لیں گے جو ہمیں زود حضم ہو تو ان ڈرائی فروڈ کو کیا کرو دودھ کے اندر اُبال کے دودھ کے اندر پکا کے پھر اس کو استعمال کرو اور اس کے ساتھ میرے بھائیوں جتنی قدرتی چیزیں ہیں اس کا استعمال کرو پرپور استعمال کرو یہ مردانہ کمزوری کا بہترین علاج ہے